مردانہ کمزوری آپ کے لئے ایک دیسی نسخہ مردانہ کمزوری سورت انزال ذکاوت حص نفس کا بیٹھ جانا نفس کے پٹھے کا کمزور ہو جانا شہوت نہ آنا نہ مردی کوئی بھی مردانہ کمزوری ہے ان تمام مسائل کا ایک ایسا دیسی علاج لے کر آیا ہوں جو کہ بنانے میں بھی آسان ہے اور کھانے میں بھی آسان ہے ناظرین میں سب سے پہلے آج کل کی جو نوجوان نسل ہے جو لڑکیاں ہیں جو لڑکے ہیں جو میری بیٹیاں ہیں جو میرے بیٹے ہیں یا بھائی ہیں جن کو یہ مسئلہ ہے ان کو میں ایک چیز کہنا چاہتا ہوں کیونکہ میں نے اس چیز کو نوٹ کیا ہے کہ ہیزیٹیشن ہے ہیزیٹیشن کس چیز کی ہے ہچکچا ہٹ ہے جو ہماری نوجوان نسل ہے یہ اپنی بیماریاں بتاتی ہی نہیں کسی کو پہلے وقتوں میں ایسے نہیں ہوتا تھا اگر ہمارے بچے کو بیٹی کو کسی کو کوئی مسئلہ ہوتا تھا تو وہ اپنے والدین کو اپنے دوستوں کے ساتھ حکیموں کے ساتھ شیئر کرتے تھے تاکہ وہ اس کا علاج کروا سکیں اس وجہ سے ان کا علاج بروقت ہو جاتا تھا اور اس وجہ سے ان کی جو بیماریاں تھی وقت سے پہلے کنٹرول ہو جاتی تھی لیکن اب کیا ہے ہیزیٹیشن ہے ایک بذرگ نے فرمایا ہے کہ اگر آپ کو کوئی بیماری ہے آپ ڈھول لے کے اپنے چھت پہ چلے جائیں اپنے گھر کی چھت پہ چڑ جائیں اور ڈھول پیچنا شروع کر دیں سارے لوگ کٹھے ہو جائیں گے ان کو اپنا مسئلہ بتائیں اپنی بیماری بتائیں وہ آپ کو اس کا کوئی نہ کوئی بندہ بصیرت رکھنے والا علم رکھنے والا کوئی حکیم آپ کو مل جائے گا جو کہ آپ کی بیماری کا حال تلاش کر لے گا تو اس لیے ہیزیٹیشن نہ کیجئے اگر کسی کو کوئی مسئلہ ہے تو کسی حکیم کے پاس اچھا جو مستند حکیم ہے اس کے ساتھ لازمی رجوع کریں اور اس کے علاوہ اپنی غراک میں تخم کو شامل کریں تخم جو ہے حضرت لکمان کا قول ہے جو کہ بہت بڑے نامور حکیم گزرے ہیں وہ کہتے ہیں کہ تخم کو تخم ہی ٹھیک کر سکتا ہے تو ہماری جو منی ہے اس میں جو سپرم ہوتے ہیں وہ کیا ہیں وہ تخم ہیں جب ہم اپنی بیگم کے پاس جاتے ہیں تو ہم اپنی کھیتی میں وہ تخم ڈالتے ہیں وہ تخم ڈالنے کے بعد پریگنینسی ہوتی ہے فرٹیلٹی یعنی کہ فرٹیلائزیشن ہوتی ہے اور پھر جا کے بچہ یعنی کہ ہونے والا ہوتا ہے آپ کی بیوی حاملہ ہو جاتی ہے ناظرین ایک یہ چیز ہے اور آج جو نسخہ دینے جا رہا ہوں یہ نسخہ ایسے ہے تیر بہدف کا کام کرتا ہے یہ اپنے ٹارگٹ پہ جا کے کام کرتا ہے بہت اچھا نسخہ ہے اور دیکھیں ناظرین آپ نسخہ سنیں گے آپ کہیں گے اور آپ خود کہیں گے کہ اس کو بنایا جائے کیونکہ بہت اچھی چیز ہے آپ کو چاہیے کیا ہوگا ایک کلو کا دیسی چوچا لینا ہے آپ نے میں نے پنجابی میں بتایا ہے چوچا یعنی کہ مرگا دیسی مرگا جو ہے وہ آپ نے ایک کلو کا لینا ہے اور اس کے علاوہ ایک کلو دیسی گی آپ کو چاہیے ہوگا یہ نسخہ بنانے کے لیے کڑاہی آپ اوپر رکھ دیں آپ کی اوپر رکھ دیں اس میں ایک کلو دیسی گی ڈال دیں مرگا جو ہے اس کو ساپ کر کے اس کی انتڑیاں جو ہیں وہ نکال کے اس کو پھر کیا کرنا ہے اس میں چار چیزیں ڈال دی ہیں چار چیزوں کا سفوف ناظرین سب سے پہلے دیکھیں موسلی سفید یہ چیز جو ہے یہ چیز آپ کو چاہیے ہوگی موسلی سفید یہ آپ نے کہ کتنی لینی ہے دو تولہ ٹھیک ہے جی اچھا اس کے بعد آپ کو چاہیے ہوں گے تخم ریان دو تولہ یہ چاہیے ہوں گے اور اس کے بعد آپ کو ستاور دو تولہ چاہیے ہوگا یہ دیکھیں جی یہ ستاور ہے ناظرین ستاور اصلی کی پہچان دیکھ لیں یہ اس طرح کا ستاور ہوتا ہے ٹھیک ہے جی اچھا اس کے بعد آپ کو دو تولہ سالب پنجا چاہیے ہوگا ٹھیک ہے جی سالب پنجا جو ہے یہ بھی دو تولہ لے لیں ان چاروں چیزوں کا سفوف بنا لیں سفوف بنانے کے بعد اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے ان ساری چیزوں کو ململ کا کپڑا لے کر اس میں اس کو ڈال لیں ڈال کی اوپر سے پوٹلی سی بان جائے گی داگا اوپر لپیٹ دیں داگا لپیٹنے کے بعد اس کو مرگے کے پیٹ میں رکھ دیں ٹھیک ہے جی مرگے کے پیٹ میں جدر سے آپ نے پیٹ چاکی ہویا ہے پیٹ چاک کرنے کے بعد انتڑیاں نکالنے کے بعد اس کو سفوف بنانا ہے اور مرگے کے پیٹ میں اس کو رکھ دینا ہے اس کے بعد پیٹ اس کا سلائی کر دینا ہے داگے سے یا ویسے اوپر داگا جو ہے فرض کریں یہ مرگا ہے اس طرح سے داگا جو ہے اوپر لپیٹ دیں موٹا داگا ہو اور اس کو وہ جو کڑائی ہی ہے آگ والی جس پہ آپ نے دیسی گی ڈالا ہوا ہے اس میں اس کو پھینک دیں اور اس کو ہلکی آنچ کے اوپر برن ہونے دیں جب وہ جو ہے فرائی ہو جائے مکمل طور پر فرائی ہو جائے جب وہ زردی مائل ہو جائے یعنی کہ اس کا کلر جو ہے براؤن ہو جائے اس وقت آپ نے اس کو نیچے اتار لینا ہے نیچے اتار کے پھر آپ نے اس کو کیا کرنا ہے اس کا سفوف بنانا ہے سارے مرگے کا پوٹلی جو ہے اس کو نکالنا ہے نکال کے جو وہ سفوف ہوگا اس میں سے ململ کا جو کپڑا ہے وہ نکال کے پھینک دیں اس سفوف کو اس مرگے کو اس کا سفوف بنائیں سفوف بنانے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے وہ جو سفوف ہوگا اس میں آپ نے ڈیڑ پاؤ شیر ملا لینا ہے شہد ملانے کے بعد وہ بن جائے گی ماجون اس کے اوپر آپ نے دس جو ہیں ورک سونے کے وہ لگا لینے ہیں آپ کے پاس ایک ایسا نسخہ آ گیا ہے جو کہ آپ کھائیں گے اور دعائیں دیں گے بہت ہی بہترین نسخہ ہے اور ناظرین اس کو کھانا کتنے دنگ ہے اس کو اپنے ایک مہینہ کھانا ہے آدھی چمہ صبح آدھی دوپیر آدھی شام ایک مہینہ کھائیں اور اس کے علاوہ یہ کھائیں گے انشاءاللہ دعائیں دیں گے اس کو جتنا زیادہ شیئر کر سکتے ہیں شیئر کریں جب میں کجوسی نہیں کر رہا آپ کے ساتھ اپنا علم شیئر کرنے میں کیونکہ میں ان حکیموں میں سے نہیں ہوں جو کہ سارے راز جو ہے اپنے سینے میں لے کر چلا جاؤں گا میں نے تو یہ چینل جو بنایا ہے یہ خدمت خلق کے لئے بنایا ہے آپ لوگوں کے ساتھ یہ میرا علم شیئر ہو کیونکہ ایک دن چلے جانا ہے اچھی کہی ہوئی باتیں اور اچھے مشورے یہ یاد رہتے ہیں کریں لائک کریں شیئر کریں اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے تھینکیو فر واشنگیٹ اللہ حافظ